کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام رحمان ہے کہتے اس میں عطوفت ہے پیار ہے شفقت تو نہیں کہتے کہتے شفیق وہ ہوتا ہے جو ڈر کے پیار کرے جیسے باپ درتا ہے بیٹا سرکش ہو جائے ماں ڈرتی ہے کہ بیٹا گھر چھوڑ دے گا استاذ درتا ہے اللہ تعالیٰ کے صفات میں اسمان شفیق نہیں لکھا ہے وضاحت علم کلام واروں نے کیا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ شفیق ہے اللہ میں ربان ہے اللہ قریب ہے رہیم ہے لیکن اشباش فقنا میں شفقت خوف کے معنی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں اس طرح جلالت اور ارزمت لفظ اللہ میں قلدو اللہ عبدو الرحمن اس طرح رحمان میں پیار بہت زیادہ ہے اللہ عبدو الرحمن اس پر خوشالخان ہٹک نہیں اتراز ہوگی اصل میں خوشالخان نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ یہ علوے کی سر پکی ہے رحمان بابا کو خوشالخان نے کہا کہ رحمان زانتوائل خو مشریکینا لکسانس کے زانتوائی لیز بہیری اکھا لیکن علماء کہتے ہیں کہ خوشالخان کا اعتراز علمی ہے عبدو الرحمن کو رحمان نہ کہا جائے عبدو غفار کو غفار نہ کہا جائے انہو کان غفار تو اللہ تعالی ہے اندہ کیا غفار ہو تعبیلات تو بہت کچھ ہو سکتی ہے لیکن افضل و بہتر یہ ہے کہ پورا نام بھی آئے جائے کچھ نام تو مستثنہ ہے کہ یہ نام استعمال ہو جائے جس طرح عبداللہ کو اللہ کے نجوروں میں اس طرح عبدو الرحمن کو بھی کہتے ہیں رحمان نہ کہا جائے عبدو الرحمنی کہا جائے دو قلبیں ہیں جو بڑے پیارے ہیں اللہ رحمان کو اور خفی فتانے علی اللہ ساتھ اور بہت ہلکے پھل گئے ہیں زبان پر یعنی کہہ دیں بھئی آپ سے کم وزیفہ مانگ رہے ہیں آپ کے سورے بطرہ تو آپ کوئی پڑھتے ہیں روزانہ نہ ہی پا رہے ہیں بھئی آپ سے وزیفہ مانگ رہے ہیں آپ کے استغفاللہ ربی مکللہ بیوات استغفار سب کو بتایا ہے کیوں دیکھو یہ دونوں جہان جو ہے دنیا و آخرت دونوں اس میں جتنی تکلیفیں ہیں سازشیں ہیں بیماریاں ہیں ان کا ایک نام رکھ دیا گیا اور وہ ہے عذاب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بَعْتَفِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ بِيَسْتَغْفِرُوْ استغفار کر رہا ہے تو اللہ بھی ہے سورے انفال میں دفع مدرمت ہوگی سورتِ حود میں فرمائے طاقت در طاقت دے دو گا اور جنتِ باغات بیٹے مال دولت فَقُلْتُ استغفِرُوْ رَبَّكُمْ میں نے تو کہا ہے کہ استغفار کرو اِنَّهُ کَانَ غَفَّارَ وَاللَّهُ مَا فَرْمَانَهُمْ وَاللَّهُ مَا فَرْمَانَهُمْ جنتِ باغات یہ تجویر کا مدرسہ یہ خیرات کا شعبہ یہ تخصص کی کلاسیں یہ سب باغات ہیں علم کے باغات ہیں وہ گاجر بولی وہ کیا چیزیں گل ہمی چند روز شش باشر اِن گلستان ہمیشہ خوش باشر شیخ صادی نے کہا ہے کچھ لوگ جا رہے تھے میں نے کہاں جا رہے تھے کباغوں میں جا رہے تھے اور وہاں سے جھولیے بھر بھر کے پول لائیں گے تو گلستان میں شادی کہتے ہیں میں نے ان کو کہا بچکار آئیدت از گل تبقی از گلستان منب برور اکی گل ہمی چند روز شش باشر اِن گلستان ہمیشہ خوش باشر یہ علم کی بہارے اور باغات یہ انشاءاللہ ہمیشہ شکر تازہ ہوگی اور ان کے آثار اور برقات ہوگی لا الہ الا اللہ تو عسان بھی ہے اور سقیلتان فی المیزان قیامت کے دن ترازو لگے گا کہتے برقیدہ ہیں ترازو لگے گا لہو کفتان کفت الحسنات من النور وفی ازائل جنہ وقفت السیاد فی ازائل نام تو وہاں اور کہتے ہیں کہ صاحب المیزان وہاں کون ہوگا جبریل آدم علیہ السلام علماء نے عجیب بات لکھی یہ دونوں کیوں آدم علیہ السلام تو اس لیے کہ بیٹے ان کے ہیں اور شہر رہتے کی مقامی اسشو کو اور ڈی ایس بی کو کہتے ہیں دعا آپ کے علاقے میں واردات ہوئے ہیں اور جبریل کیوں اس لیے ہوں کہ وہ سرکاری وقیر ہیں سرکار کا وقیر جرہ کے لیے اکڑا رہتا ہے لا الہ الا اللہ باقی آمال کس طرح تنے گے اللہ ان کو جسم دے گا ہی بھی ثابت ہے آمال منحیث العمال تنے گے اللہ قادر مطلق ہے ترازو ترمیمیٹر رکھ کے دیکھ سو چار بخار ہے شوگر بقیجہ چیک کرتے ہیں بلٹریشر چیک کرتے ہیں دل کی حرکت چیک کرتے ہیں ایشیا کا سب سے بڑے ڈاکٹر ہے ابتو سمت صاحب کراچی میں بڑے دوستیں اور علماء کے خاص محبوب ہیں تو وہ ایک آدمی کو ایسا دیکھتے ہو اس کے دل پر کہاں رکھا میں ڈاکٹر سب سے کہتے ہیں بہتا ہے آواز ہے اور ہوتا ہے مہداسہ یہ کیسے ہے فرمایا کہ صحتمند دل کی آواز ہو رہے ہیں اور بیمار دل کی آواز ہو رہے ہیں تو میں آفدید ہو گیا مجھے کہا کیوں میں نے کہا رحمان بابا ویدہ ماتلوخی آواز کل ثابت کیجی جو برطن ٹوٹا ہوتا ہے پرانے دمانے میں مٹھی کے ہوتے ہیں اس نے ٹنگ کر کے کہتے ہیں دامات تھے فورن اٹھاتے تھے دعوات رحمان بابا کہتے ہیں کہ جو برطن ٹوٹا ہوا اس کی آواز سلامت برطن کی طرح نہیں نکلے گا اور ہر شخص کے گفتگو سے اس کے عامال کا مطلب جاتا ہے کہ یہ کتنے پھنی میں لا الہ الا اللہ تو قیامت کے دن عامال تو لیں گے اور وہ ایک حدیث البتاقہ ہے اور ایک شخص غریب کے ننانوے بست ہے گناہوں کے ہوں گے بڑا پریشان ہوگا چالک ایک چھوٹا سفرزہ لائے جائے گا اس کو کھول کے اس میں شدو اللہ الا اللہ وَاشَدْوَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ زمین و آسمان و عرص و کرشی ہوئے سرمست پی کر جام بہائعون اگر تُو عاشق ہوگا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ چنانچہ اسی سے اس کی نجات ہو جئی اللہ رب العالمین ہمیں بِ سبحان اللہِ وَبِ حَمْدِهِ اور سبحان اللہِ الْعَزِيمِ نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے اس کے دو شعون ہیں ایک لیے کہ اللہ ظالم نہیں ہے اللہ جاہل نہیں ہے اللہ بے خبر نہیں ہے اللہ غافل نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے جو نہیں ہونا چاہیے وہ تسبیح میں آنا ہے تسبیح متقلمین کے دہیت تسبیح سبحا یا اسب بھی ہو یا نصب بھی ہو اس کے لیے مقدر مانے جاتے ہیں اور کچھ ہی کہ اللہ عالم ہے قریب ہے سننے والا ہے مہربانی کرنے والا ہے تو بِ حَمْدِهِ حَمْ کے اندر وہ لائق صفات ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَاوَ حَلِیَاِ مَطَلَبِ بِسَمْ بِ حَمْدِهِ اور سبحان اللہِ الْعَزِيمِ یہ پھر اس کا تاقید مقرر ہے مشہور ہے کہ کلمتانی بمع متعلقات کے خبر مقدم ہیں اور سبحان اللہِ وَبِ حَمْدِهِ سبحان اللہِ الْعَزِيمِ مُبْتَلَى مُؤْخَرَ ہے اسی خاص مقصد کے لیے کبھی خبر مقدم کی جاتی ہے تشویق وغیرہ کے لیے اور اس کے لیے بوکیر کا شیر پیش کرتے ہیں سلاسس من تشری کچھ دنیا بھی بہت دیا شمسُدُّ حَوَابُ عِسَاقَ وَالْقَبْرُ اور محاقِقِ ابن الْحُمَامِ رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہیں ترکیب سازت ہے جو سر موجود ہے وہیں مبتلا ہے اور یہی اس کے خبر ہے وہ بہادہ القدرِ نکتبِ اليوم وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَمْ وَآخِرَ وَصَوَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَخِيرِ خَلْقِي مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَصَوَلِهِ اَجْمَعِينَ حضرت مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ طلبہ کو اجازت دے اجازت ہے جواب میں آخری سبب میں مجھے مٹھا لیا محضی سید کے شرائط و آداب کے انجائے اور پابندی کرتے ہوئے جو مجھے عاجز اور فقیر پر اعتماد کرنا چھائے ان کو بخاری اور دیگر میں مجھے استادوں سے حاصل علوم و فنور و تفسیر سب کی جائے اللہ تعالیٰ مرکہ جمعی سید سب کی جائے الحمدلی الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی و صلی و علیہ نبی و علیہ و اصحاب و بارم صلی و صلی و علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرت حسنہ و قنازہ بننا یا اللہ ہماری نشست کو قبول و مقبول فرما اور شیخ المشائع ہمارے بزرگ پیر صف اللہ صف خالد اللہ ان کی عمل میں برکت دے ان کے آوان ان کے سابزادے ان کے مدرسی مشائق حدیث اس آتے جائے حدیث طلبہ حدیث اور جتنے بھی حلقہ ہیں اور حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں کہ اللہ سب کو منور محتر فرما مولا عز و جللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہاں معاف فرما یا اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما کسی چھوٹے اور بڑے غلطی سے ایک جیسے مخفوظ فرما مستحبات اور سنت نصیب فرما شرق بدد اور ناکار اور رسوم سے ہماری افادت فرما ربنا لاتوز قلوبن عباد ازہ دیتنا وحبلنا مل لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب یا اللہ ہماری دنیا و آخرت میں مدد فرما خاص کر وفات کے وقت ہمارا خاتمہ بالخیر و ایمان فرما انتا ولیونا فی الدنیا والآخر توفنا مسلمین و الحکنا بسوالی یا اللہ آدھ و اولاد میں دیکھ صالحین نماز و دین کے بابن فرما رب جہلنی مقیمت صلات و من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا فرنی ونی والدی ونی الممینین اوم ایمون الحزاب اللہ اہل و ایال کے شر فساد سے آدھ و اولاد کے شر فساد سے اپنے اور پرائے کے شر فساد سے مغفوظ فرما اور ان کو اماری اہام کو کی ڈھنڈک دل کا سکون مستقبل کا سہارا ثابت فرما ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جہلنہ للمتقین اے اماما خدا یا ہمیں توفیق اتا فرما کہ ہم خوب خوب شکر بجال آئے ہمارے اکابر ہمارے اصلاف ہمارے مشایخ ہمارے والدین ہمارے دوستوں پر جو نعمت اے انسانات کی بارش ہے یا اللہ ہمیں اس کی توفیق شکر و مصیب فرما ربنا عزین انا شکر نعمت کلتی انامتہ لینا والا والدین واننا من صالحا تردو واندخلنا برحمتک فی عبادک سوالی واصلح لنا فی ذریاتنا اننا تمنا الیک واننا من المسلمین اللہ اس ازارے کو دیدر ازارے اہل حق کی طرح سر ملندی اتا فرما فتوحات اتا فرما عصمان و زمین سے خزائن موجزن فرما ان کے اور ہماری بشری اور تمام ضروریات اور تکالیف رفع دفع فرما اللہ اپنے ذات عالیہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا اللہ اس لاہور شہر کو مرکزیت اتا فرما ہمارے مسلک کو توحید سنت کو عزت اور غلبہ فاتحانہ شام نصیب فرما مولا عزوجلہ پورے عالم کے مسلمانوں کو امن و سکول نصیب فرما حرمین شریفین کے مسلمانوں کی پریشانیہ دور فرما انہیں ہر جگہ یا اللہ فاتح فرما منصور فرما غانب فرما ہر طرح ان کے معتائی دنسرت فرما مولا عزوجلہ تمام ملکوں میں اسلام کو غلبہ اتا فرما خاص کر چیچنیا میں بوسنیا میں الجزائر میں موریتانیا میں انڈونیشیا میں مصر و شام میں اور لیبیا اور اردن میں اور تمام ملکوں میں خاص ذکر فلسطین میں القدس کو آزادی اتا فرما افغانستان میں اور عراق میں اور کشمیر میں مسلمانانہ قرض کی سلطنت قائم فرما پاکستان کے چپے چپے کی افادت فرما چار اصوبوں کی افادت فرما علماء و طلباء و سچے وفادار اور ایماندار حکمران و سیاسی زعامان کی افادت فرما اللہ ان کے قدم میں ثابت ختمی پیدا فرما انہیں غلطکاریوں سے محفوظ فرما انہیں اسلام کے فیدائی شہدائی اور دین کا خوگر و خیرپا ثابت فرما اللہ اپنے ملک کے لئے حمدل دی اور محبت نصیب فرما اغیار اور ان کے ناکھار آثار سے ہماری افادت فرما اللہ امریکہ کو ہماری زندگی میں تس نس فرما روس کی طرح ان کے کندرات فرما وہاں اسلامی ریاست قائم فرما اس کا بغض اس کا غرور اس کا تکبر خواب میں ملا اس کے سائنسی جازات ٹکنالوجی اور جتنے بھی ایٹمزیں اوپر مسلمانوں کو تسلط اتا فرما اور مسلمانوں کو آدلان نظام آداب اور شکرانے کا نظام توحید اور سنت صحابہ اور تابعین اپنے حقابل اور اصلاف کے آداب اور اخترام کی پابندی کا نظام زندگی نصیب فرما جو طلب عزیز درس حدیث سے فارغ ہوئے اللہ نے فضلاء علماء صلحاء اولیاء ثابت فرما ان کے اساتذہ اور والدین اور ادارے اور دردیوار چپے چپے کو یہ خوشیاں مبارک فرما اللہ یہ خوشیاں دیر پاس ثابت فرما خوشگوار اور پائے دار بنا ان کی تکلیفیں اور بیماری ہیں دور فرما ان کی مرادیں اور دعائیں قبول فرما اور نصیب فرما انبیاء و مرسلین اولیاء و متقین سید الرسول والنبیین نے جو دعائیں مانگی خیر و انعیت کی نصیب فرما جن مسائب سے شدائب سے تکالیف سے رنج و علم سے فتنوں سے سادشوں سے اور مہن و فتن سے ما زہرم منہ و ما بطن سے بنائے مانگی اللہ ہمیں بھی حفاظت اتا فرما اللہ ہمیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھ ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع الالی و تبالینا انکا انتا دواب الرحیم فاللہ خیر الحافظ وارحم الرحیم ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزت امہ انسفور و سلام انا للمرسلین والحمد للہ رب العالمین و صل اللہ تعالی و سلاللہ و سلاللہ امہ انسفور امہ انسفور امہ انسفور امہ انسفور من جہد البلائے و درک الشقائے و سوء القضاء و شماعت العباد اللہم جعلنا محفوظین مأمورین كل حین و مکار اللہم خوز الظالمین المرسدین الذین قتلوا عبادت اسفاله والعلماء الراسخین و طلبت الدین اللہم خوز و مقز عزیز مقتدر ولا تم حلو حفر مزید اللہ اللہ ہمانی مقین جلسہ تقریب خیر نماز دعا قبول فرمائیں حضر شیح کی امہ انباکت دیں کہ حیات مبارکہ کی شکریہ و انحایات مزید روز اغزو فرمائیں جشم موجزن کی در اللہ نیٹھے پانی دریا در ربا حادر رکھیں اور اللہ دوشمنوں کو دوز بنائیں مخالفوں کو موافق بنائیں دوروروں کو قریب لے آئیں اپنوں کے دل جمع ملفت محبت احترام شکرانے سے مالا مال فرمائیں صلی اللہ تعالیٰ محمد محبت سلسل ملے 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 کباشا کی ملے ڈال جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں تاکہ اگلیت نظم سنوڑے اللہ فیض صاحب سے تلخواست ہے کہ سٹیج پر پگری لے کے جلدی آنے مولی محمد بقار احمد مولوی بلال احسان بن احسان الحق لہو مولوی محمد بزوان حنیف بن محمد حنیف شکو پورا مولوی عمر حیاء بن مولوی محمد طفیل پاک پتل مولوی محمد بزوان بن سابر حسین ازاد کشمیر مولوی محمد یونس بن عبدالوارس مانسیرہ مولوی محمد بلال چلاسی بن عبدالقدوس دیامر مولوی سعید احمد بن سید غنی مولوی سرفراج احمد بن محمد مسعود مانسیرہ مولوی عبدالرساق بن محمد رمشان قصور